حضرت بی سیند جردنی باتشاہ رضی اللہ تعالیٰ نجل فرمائی داویا کہے بزرگوں نے یہ تائم دے کیا گال کلتا ذکر کجے آہستے ہر اوپر بدے آواصان ذکر کن جو کہڑو فائدو اللہ دا آہستے بھی بدھے تو کہ جے کرے بدے آواصان ذکر چھوک کجے وہ کو بزرگ لے گا غالباً نقشبندی سلسلے جو ہوئے ہو جب دل میں ذکر کندہ آئے تو انہیں یہ ایک لو شیر جے ہوئے ہو کی سیند جردہ آرے جے حضورہ میں موکلی آئیں چرکھوئین چور جو بھوئے بپھن کو مسنے تہاں بو بھنی طور تسون برابر سٹر تھی انہیں یہاں گال کلیں حضرت بی سیند جردہ آرے بھٹی جیہاں یہاں گال کلتی پاڑا فرمائی تھا جرخو یہ چورے جو ستن کے صدھ تھے تند بدی سے تکڑی داٹھی بدی سے دور دہا پوئی ونی طور تمانکن مٹھ تھے سون جو ملتا آئے رڈمے گھڑ دولو عد دولو حل کو بٹھی سگیتو فرمانک جو کو مل آئی کو آئی حضرت پی سیدہ جر دھنی باچہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیو وڈے آواز ساں ذکر جے کو آئے سو مانکن جے مٹ کی دو آئے حضرت روزہ دھنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنبی فرمائی دا ہویا پانک فرمائیو تا جکو آہستے ذکر کے یوگی دو آ نقش بندی بزرگاہ جب ذکر کن تھا انہیں جو ذکروں دو آئے سر ہی سکت دل کائیں زبان ما آواز ناچے حضرت روزہ دھنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیو دو جے آواز ساں ذکر جو فائدوئی ہو آئے جو دل کھے تراحت مل دی پرہ انہیں یہ سانگدو گد زبان چاپر جسم جے بار بار رکے واللہ دے ذکر میں مزوئی دو موسیقی